ابھی آپ کو دکھائیں گے مختلف مقادب فکر کے علماء مجتر کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں تقریر نہ کرے سوال کرے طلبات تو یہ ہے کہ ہم نے اہل سروس سے بھی اپیل کی ہے اور بہت سی مسجدوں کو ہم نے دیکھا کہ جہاں سنیٹائزر گیٹ لگ چکے ہیں اور لگ رہے ہیں اسی طرح سے مدارس والے اپنے وسائل کے مطابق سنیٹائزر گیٹ پر رکھ رہے ہیں مدارس سے خالینیں اٹھا دی گئی ہیں مدارس کی صفائی کا احتمام ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم گورمنٹ کے ساتھ مقالمہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب ہم یہ گورمنٹ کو بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلا رہنے میں کوئی رکاوٹ گنی ہونی چاہیے اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے مساجد کی انتظامیاں پورا تعاون کریں گے اور یہ بھی ارز کر دوں کہ پولس نے بہت سی زیادتیاں کی ہیں بہت سے مساجد پر کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں عمل اور ہوتا ہے تو ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اس امام تو اولین وقت میں اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے امام اب بھی نماز پڑھائیں گے انتظامیاں اب بھی مساجد کو منیج کرے گی اور احتیاطی اقدامات میں بھی تعاون کرے گی لیکن سیکیورٹی کے اداروں کو بھی عدب سکھایا جائے کہ مذہبی اداروں میں جبر کا مظاہرہ نہ کریں ایک ایسے چون ہے تو گالیاں دیں خنزیر کا بچہ اور کتے کا بچہ تو پھر یہ معاشرہ ایسے کسی قیمت پر طبول نہیں کرے گا مفتی صاحب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں ایشو تو سوشل کانٹیکس تھا نا تو سوشل کانٹیکس کے تو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں لیکن پچاس چینل بیٹھ جائیں مسجد، نماز، جماعت، جمعہ اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے نشانہ نماز ہے نشانہ جمعہ ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس لیے میں میڈیا والوں سے ہمارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے ہمیں محبت کو پروغ دینا چاہیے آپ سوشل کانٹیکس کو اڈریس کریں وہ مسجد میں ہو وہ بازار میں ہو وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں آٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو جہاں سپرسٹو رہے ہیں وہاں ہو تو آپ سب کو یکسہ ٹریٹ کریں مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لیے قابل قدور نہیں ہوگا ایک ساپ ایک ساپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سامنے جو علامیہ پڑھا ہے اس میں کتنی بھی تجاویز ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ساتھ ہی ایک ہم نے بارہ رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیغ اور عمل درامت کے طریقے کار کا جائزہ لیتی رہے گی اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیغ اور عمل درامت ہوگا دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معقولیت کے ساتھ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے گا تو ضرور عمل درامت ہوگا اور ہوگا ضرور انشاءاللہ اور یہ کیا وہ جو الکوہل ہوتا ہے وہ سنتیٹک ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کوئی ناپاک ہی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک اس کا ترابی کا تعلق ہے جو حکم ترابی عام نمازوں کا ہے وہ ترابی کا بھی ہوگا ترابی بھی انشاءاللہ ہوگی لیکن انہیں احتیاطوں کے ساتھ کے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں انہیں احتیاطوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکل ہوگی باجمات نماز ہوگی باجمات رہوی ہوگی باجمات جمع ہوگا سوشل ڈسٹنس کو بھی بینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی لہذا آپ علماء کی پریس کانفرنس جاری ہے اپنے ملائزہ کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے توسیق کا اعلان کر دیا کہتے ہیں تعمیراتی سیکٹر کھول دیا صبح اپنی ضرورت کے مطابق سنتیں کھولنے کا فیصلہ کریں گے لوگ ڈاؤن میں سکولز کالجز بند اور کھیلوں کی سرگرمیاں موطل رہیں گی ڈالر اور گندم سمگل ہونے کا خطرہ ہے وہ لوگ ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں مثلا سکولز کالجز پورٹس میچز ہیں کوئی بھی جدر پبلک سینماز جدر پبلک جمع ہو سکے وہ تو لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی تقریبا میں کہوں گا 98 فیصد اب مکمل طور پر کنسنسس ہو گیا کہ ہم نے کونسی انڈسٹری کھولنی اور کونسی نہیں کھولنی کرونا وائرس جتنی پھیلنا چاہیے تھا مجھے بڑی خوشی سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف جتنا ٹارگٹ جتنا ہم نے پروجیکشنز کی تھی اس کی صرف تیس فیصد پھیلی ہے یہ تو اچھی خبر ہے لیکن اپنے ذہن میں آپ سب نے یہ ڈال دینا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتی ہے آج بھی اگر کوئی صبح یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہے یا وہ اپنی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو پر اختیار آتی ہے یہ سینٹروں پر کسی قسم کا بھی اپنا جو سوچ ہے وہ لاغو نہیں کرے گا وفاقی وزیر حماد عزر کہتے ہیں تعمیراتی سیکٹر کو مختلف مراحل میں کھولا جائے گا تعمیراتی سائٹس کھولنے پر اتفاق نہیں ہو سکا سیمنٹ پلانٹ، فرٹیلائزر پلانٹ، مائنز، زراد کے لیے آلات بنانے والی سنتیں ایکسپورٹ انڈسٹریز، اینٹوں کے بھٹے اور جانوروں کے ہسپتال بھی کھولے جائیں گے سیمنٹ پلانٹ، فرٹیلائزر پلانٹ، کیونکہ یہ ہماری زراد کے لیے بہت ضروری ہیں مائنز اور منرلز، ہمارے دھوبی، ڈرائی کلینر اور لانڈری سروسز ہمارے ملک میں بودوں کی اور درختوں کی جو نرسریاں موجود ہیں مختلف شہروں میں اور دہاتوں میں جو ہمارے زراد کے لیے مشینری بنانے والے یونٹس ہیں اور ان کے آلات بنانے والے یونٹس ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا گلاس گلاس مینیفیکچرنگ یعنی جو شیشہ بنانے والی سانتیں ہیں جو مینیفیکچر کرتی ہیں ویٹرینری سروسز یعنی جانوروں کے لیے جو طبیع امداد اور ان کے ہسپتال ہیں ان کو کھولا جائے گا تمام ایکسپورٹ انڈسٹریز لیکن بشرت اس کی یہ ہوئے گی شرطیہ یہ کہ جو ٹریڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی آف پاکستان ہے وہ ان کے ایکسپورٹ آرڈرز کو پہلے کنفرم کرے گی اسی طرح کتابوں کی دکانیں اور سٹیشنری کی دکانیں چاہے وہ صوبوں کی پاس ظاہر ہے کہ اس میں مختلف رائے تھی کہ سٹینڈلون دکانیں کھولی جائیں یا ہوم ڈیولیوری کے لیے کھولی جائیں یہ سب سنتیں کھلیں گی ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ ان ایس او پی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے ساتھ جو گزشتہ ہفت آلریڈی صوبوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی موید یوسف کہتے ہیں کہ 20 اپریل سے ملک کے 6 ائرپورٹ کھول دیے جائیں گے بیرونے ملک پاکستانیوں کو واپسی میں سہولت ہو جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی موید یوسف کی جانت سے ایسا بتایا گیا ہے کہ 20 اپریل سے ملک کے 6 ائرپورٹ کھول دیے جائیں گے جس کے باعث بیرونے ملک پاکستانیوں کو واپسی میں سہولت ہو جائے گی بیس اپریل سے چھے ائرپورٹ سے جنہیں کھولنے کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کے باعث بیرون ملک پاکستانیوں کو واپسی میں سہولت ہو جائے گی وزیراعظم کے موونے خصوصی مہد یوسف کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بیس اپریل سے ملکیں چھے ائرپورٹ کھول دیے جائیں گے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو واپسی میں سہولت ہو جائے گی اس ہفتے اسلام آباد کا ائرپورٹ اس سے پچھلے ہفتے اس پہ ہم نے پورا ایک ہفتہ تقریباً دو ہزار پیسنجرز کو ہم واپس لے کے آئے اس میں ہم نے پورا ٹیسٹ کیا جو اپنا ہم نے نیا ایک لائے عمل تہہ کیا تھا آج سے اگلا ہفتہ آج سے لے کے گیارہ اپریل تک چھے پاکستان کے ائرپورٹ کھول دیے گئے ہیں اور ان پہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے اسی لائے عمل کے تحت جو تمام صوبوں اور وفاق نے مل کے بنایا ہے کہ ان کے کورنٹینہ کا کیا انتظام ہے ان کی ٹیسٹنگ کا کیا انتظام ہے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بیس اپریل کے بعد ہم چھے ائرپورٹ کھولے رکھیں گے اور تین گناہ لوگ ہم لا سکیں گے ابھی لگ بگ دو ہزار لوگ پاکستان میں آج سے لے کے اگلے ہفتے تک انیس تاریخ تک آئیں گے بیس کے بعد ہم تقریباً چھے سے سات ہزار پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے جبکہ ملک بھر میں تاجروں نے دکانے کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے کئی شہروں میں تاجر لوگ ڈاؤن توڑنے پر ڈٹ گئے کہتے ہیں کہ مزید کاروبار بند رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے پنجاب کے چھوٹے شہروں میں تاجر لوگ ڈاؤن توڑنے کے لیے پر تولنے لگے گجرہ والا چیمبرز آف کامورس اور انجمن تاجران کا تینہ ہے کہ مالیاتی پیکج نہیں ملا حکومت نے مدد نہیں کی پندرہ اپریل سے فیکٹریاں بازار مارکیٹیں کھول دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گجرہ والا کی جو بونڈری ہے اس کو لاکھ کر دیا جائے باہر سے کوئی آدمی نہ آئے ادھر انجمن تاجران پاکستان کے سیکیٹری جنرل نائی میر کی قیادت میں تاجروں کے ایک وفت نے لاہور میں پنجاب کے وزیر سنت اسلم اقبال سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ چھوٹے دکانداروں کو بھی نو سے پانچ بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے تاجروں نے کرائیوں میں چھوٹ اور بلاسوت کرزوں کا بھی مطالبہ کیا کوئٹہ میں بھی کاروباری سرگرمیوں سے متعلق انفضامیاں اور تاجروں کی بیٹھک ہوئی انجمن تاجران کوئٹہ کا کہنا ہے کہ تاجران مزید لاکڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے دکانیں کھولنے کے لئے انفضامیاں کے سامنے دو آپشنز رکھی ہیں چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران ملتان خواجہ شفیق نے بھی کل سے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا خواجہ شفیق کا کہنا تھا کہ آدھا کاروبار کھلا اور آدھا بند ہو یہ قبول نہیں احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے ساب کل سے کاروبار کریں گے فاکی کابینہ کی طرف سے ابھی پندہ دن میل سرٹی اپریل تک کی لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے یقیناً ہمیں بہت بڑے چیننگ کا سامنا ہے دونا وائرس کی شکل میں لیکن جس دانشمندی سے یہ سکمت عملی کا تقاضہ ہے اسے لیے اپنایا جا رہا ہے پوری قوم سڑکوں پہ ہے آدھی مارکیٹوں کو آدھی ٹریل کو اپنے اجازت دے رکھی ہے انڈرٹی کو بھی اجازت دے رکھی ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے چھوٹے تاجوں کا ہم اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادار نہیں کر سکتے پجلی کے بیل گیس کے بیل ادار نہیں کر سکتے دکان مکان کا قرار دینے سے قاضر ہیں چھوٹے تاجوں کا چھولہ بھی بج رہا ہے تو ان حالات میں مندفع مارکیٹوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مقبل طور پر افضرب کرتے ہوئے سیکیورٹی میز جو بھی ہیں پریونٹی میز گلرز ہو، ماسک ہو، سینیٹائزر ہو اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو آپ کے اور آپ کے کسٹمر کے درمیان اپنی مارکیٹیں کھولیں سن تاجر اتحاد نے کل پندرہ اپریل سے تمام کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں تاجر گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں حکومت تاجروں اور سٹاف کو تنخواہیں دے تو کرفیو لگا لے اگر زبردستی ہوئی تو ہم سب گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے پورے سن کے تاجروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدارہ اب پیچھ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دکانے کھول دیں اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں ہم بھی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم گھر پر بیٹھنے سے مرنے سے بہتر ہے ہم ان کے پاس جا کے مر جائیں گے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم پیچھ اٹھنے کو اب انشاءاللہ تیار نہیں ہیں اگر حکومت چاہتی ہے کہ لاکڈان آگے بڑھائے تو کرفیو لگاؤ کرفیو لگا کے بڑھائیں اور ہمارا کوئی بندوبت کریں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم نے اپنی ایس او پیس تیار کر لی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم ہر طرح کے افادتی دھماد کے ساتھ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں کریں گے شمالی وزرستان میں دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے جس میں آئی ایس پی آر کے مطابق جھڑپ میں لاس نائک ارشاد خان شہید ہو گئے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گی بیورو چیف سویر چودری سے سویر چودری اپڈیٹ کیجئے گا اس پارے میں اس پارے میں سویر چودری فورسز کی جانے سے آپریشن کیا گیا اور اس اپریشن کے انتیجے میں ایس کے باکستان کے جو لاس نائک سے ارشاد وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ جو تیشتگرد تھے ان کا بھی کاسی نفسان کیا گیا یہ انٹیلیگنس بیسٹ اپریشن تا یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا اور اس پارے کے انتیجے میں جو کہ تیشتگردوں کے درمیان ہوئی تھی اس پر ایک لاس نائک جو ہیں وہ انہوں نے اجام شہدت نوش کیا ہے سوگیر بہت شکریہ تفصیلات کے لئے جماعت اسلامی کے امیر سے راج الحق کہتے ہیں حکمت تو خود ونٹی لیٹر پر ہے مدینہ کی ریاست کا شور مچانے والے کسی جگہ کامیاب نہیں ہو پا رہے سب اپوزیشن اور حکومت مل کر اس وبا کے خلاف اپنی اپنی صلائیت کے مطابق کام کرے لیکن ایک بار بھی وزیر آدم نے اپوزیشن کو بلانے کا احتمام نہیں کیا ون ویلنگ کر رہی ہے سن حکومت کے اپنے پالیسی خیبر حکومت کے اپنے پالیسی پنجاب کے اپنے پالیسی مرکز کے اپنے پالیسی اور کسی پاکستانی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کے لیے ہماری کیا پالیسی ہوگی مدینہ کی اسلامی ریاست کرنے والوں کے لیے ایک لمحے فکر ہے خبرامتدہی لانکانہ شہر کی خالق کالونی میں احساس کفالت پروگرام کی لیگل ایڈوائزر عبدالروف کورائی اور پولیس احلکاروں میں جھڑپ ہو گئی عبدالروف کورائی اور ان کی ٹیم نے سماجی فاصلے کی ہدایت پر عمل نہیں کیا جو کہ جھڑپ کی وجہ بنی لانکانہ شہر کی خالق کالونی میں احساس کفالت پروگرام کی لیگل ایڈوائزر عبدالروف کورائی اور پولیس احلکاروں میں جھڑپ ہو گئی عبدالروف کورائی اور ان کی ٹیم نے سماجی فاصلے کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا کس کی مانیں کس کی نہ مانیں پی آئی اے کے پائلٹ کی کرونا ٹیسٹ کے دو مختلف ریپورٹس سامنے آگئیں این آئی ایچ ریپورٹ میں پی آئی اے کپتان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا لیکن اسلام آباد کے نیجے لیبارٹری کے ریپورٹ میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کے پائلٹ کی کرونا ٹیسٹ کے دو مختلف ریپورٹس سامنے آگئیں ہیں نائی ایج کے رپورٹ میں پی آئی اے کپتان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے لیکن اسلام آباد کے نیجے لیبارٹری کے رپورٹ میں کرونا وارث کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے یہ ششہ پنچ کا شکار ہو گئے ہیں پی آئی اے کے پالٹ کی کرونا ٹیسٹ کے دو مختلف رپورٹس سامنے آئی ہیں این آئی ایج کے رپورٹ میں پی آئی اے کپتان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا لیکن اسلام آباد کے نجل لیبورٹری میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے ماجرہ کیا ہے جانیں گے اسمان جاوید سے اسمان بتائیے گا بلکل یہ پی آئی اے کے پائلٹ کی کرونا اور وائرس کی دو مختلف رپورٹس کے دو تضاد رپورٹس آئی ہیں جس میں پی آئی اے کے پائلٹ ایک رپورٹ میں کرونا مصبت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ دوسری جو نجل لیبورٹری سے کرویا گیا اس میں کرونا نیگٹیب آیا ہے اور یہ پی آئی اے کے پائلٹ کینیڈا کی پرواد سے اسلام آباد پہنچے تھے اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد 9 اپریل کو ان کا نیہ میں نمونیں بجوائے گئے تھے اور نیہ میں جو نمونیں بجوائے گئے تھے ان میں جو پائلٹ اے اے کے ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی لیکن 12 اپریل کو دوبارہ جب ان کے نمونیں بجوائے گئے نیجل لیبورٹری کو تو ان نمونوں میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی کرونا نیگٹیب آیا ہے ٹھیک ہے اسمان جاوید بہت شکریہ آپ کا دنیا بھر کے تنہاں پاکستان میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پنجے گھاڑ رہا ہے کرونا وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی دوا تیار نہیں کی جا سکی کرونا سے بچاؤ محض احتیاط صحیح ممکن ہے یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس جو دنیا بھر میں اپنی دہشت پھیلا چکا ہے لیکن چند احتیاطی تدابیر اپنا کر اس سے بچا جا سکتا ہے ماہرین سہت کے مطابق باقاعدگی سے ہاتھ ہونا ماس کا استعمال خانسی اور چھینکے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال لازمی ہے اور استعمال کے بعد ٹیشو کو ڈسپن میں ڈال دینا ہے تولیہ اور رومال کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ان پر جراسیم رہ جاتے ہیں ادم دستیابی کی صورت میں کوہنی سے ان ناک کو ڈھانپ لینا اس وائرس سے انسان کو محفوظ بناتا ہے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظت اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کرنا چاہیے جبکہ نزلہ اور زکام کی صورت میں پرحجوم مقامات پر جانے سے اجتناب اور ڈاکٹر سے تفصیلی طبی معاینہ کرانا فائدہ مند ہے لوگوں سے خاص کر جو لوگ بیمار ہیں ان سے میل جول میں کمی کر دیں جبکہ پبلک ٹرانسکورٹ کا استعمال بھی ترک کر دیں موجودہ حالات میں اپنے آپ کو صرف گھر تک محدود کر لیں چھوٹے بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کریں جبکہ سماجی فاصلہ کم کر دیں کسی سے ضروری گفتگو کے وقت کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں جب بھی باہر سے واپس آئیں بیس سیکنڈ تک سابون سے ہاتھ دھویں اور انہیں صاف کرنے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گندے ہاتھ دوسروں سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ناک آنکھیں اور موں کو اس ہاتھ سے مچ چھویں اور باہر جانا مجبوری ہو تو دستانے ماسک اور اینک کا استعمال کریں چھوٹی اور معمولی بیماریوں کے لیے ان دنوں ہسپتار جانے سے بھی گریز کریں ضروری ہو تو ڈاکٹر سے فان پر بات کر لیں اور اگر کسی میں کرونا وارث کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ سات روز کے لیے ایک الگ کمرے میں رہے اس متاثرہ شخص کے گھر والے بھی خود کو چودہ روز کے لیے صرف گھر تک محدود کر لیں پلازما سے کرونا وارث کی ان مریضوں کا علاج کیا جائے گا جن کی حالت تشویشناک ہے سرویسز ہسپتال کی پلازما تھیرپی کمیٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ساجد نسار اور پروفیسر ڈاکٹر کامران چیما شامل ہیں جبکہ ڈاکٹر صوبیہ کازی اور ڈاکٹر فاطمہ خانم بھی کمیٹی میں شامل ہیں یہ منصوبہ کلینکل ہیمٹالوجسٹ ڈاکٹر فاطمہ خانم کی نگرانی میں چلایا جائے گا لاہور سرویسز ہسپتال میں سے ہدیاء مریضوں سے خون کاتیا دینے کے لیے رابطہ کر لیا گیا ڈاکٹر فاطمہ خانم کا کہنا ہے کہ خون کاتیا دینے کے بعد پلازما کو الگ کر کے سٹور کر لیا جائے گا آئی سی او میں داخل ہونے والے مریض پر ہی پلازما استعمال کیا جائے گا کس مریض کو پلازما لگے گا اس کے لیے کمیٹی نے پروٹوکول تیہ کر لیا انہوں نے کہا کہ انتہائی نگے داشت میں زیر علاج مریضوں کو ہی پلازما کی ضرورت پڑے گی سرویسز ہسپتال کے جانب سے دوسرے شہروں کے ہسپتالوں کو بھی شامل ہونے کی پیشکش کر دی گئی میوہ ہسپتال لاہور سے کرونہ وارس کے تصدیق شدہ مزید 21 مریض مکمل سے ہتھیاب ہو گئے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں بہترین سہولیات دی گئیں یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے دران کوئی پرابلم کسی قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اور ٹریٹمنٹ سے مطمئن ہے جہاں دی اور سیز جاہو گے جہاں دی بلکس دیتا کو پڑا دی لے ایتے یا علاج ہو جائے علاج تو بلکس ہی مطمئن لوں ہاں جی چھو کھانا ٹیانا مل دا رہا ہے کھانا اچھا سی کسی کسی کوئی پرابلم سے نہیں بڑھی آپ کو ٹرچارج کر رہے ہیں آپ تندرستان ٹھیک ہوگی ہے نا آپ کو درانے ٹریٹمنٹ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی بلکم مطمئن آپ کھانا آپ کو ٹائم بھی ملتا رہے ہیں اور اب کیمچل سے اچھی خبر ہے جہاں پر پہلا کرونا وارث میں مبتلا ہونے والا قیدی عابد ٹھیک ہو کر جیل شفٹ کر دیا گیا ہے اچھی خبر ہے کیمچل سے جہاں پر پہلا کرونا وارث میں مبتلا ہونے والا قیدی عابد ٹھیک ہو کر جیل شفٹ کر دیا گیا ہے اکیس ماسٹ کو بتیس سالہ قیدی میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی تھی ڈی آئی جی جیل کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے قیدی کو کرونا وارث رپورٹ نیگٹیف آنے پر دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے کیم جیل کے قیدیوں کے اچھی خبر ہے کرونا وارث کا شکار پہلا قیدی صحتیاب ہو کر واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج سندھ کے علاقوں تھٹھا بدین اور سجاول کا دورہ کیا لیکن اس دوران وہ سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہی بھول گئے آپ کو عقیق سے رہے ہیں اس حوالے سے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج سندھ کے علاقوں تھٹھا بدین اور سجاول کا دورہ کیا لیکن اس دورے کے دوران وہ سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہی بھول گئے ہیں عمران اسماعیل نے سندھ کے مختلف علاقوں تھٹھا بدین اور سجاول کا دورہ کیا ہے لیکن اس دورے کے دوران وہ سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ سکے گورنر سندھ کے تھٹھا دورہ کے دوران ایکٹ کی دھجیاں اڑا دی سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائٹ آرف نواز خان کو آئی جی پاکستان ریلویز تائنات کر دیا گیا آئی جی ریلویز کا عہدہ مشتاق مہر کی آئی جی سندھ تائنات ہونے پر خالی ہوا تھا اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے بابر شہزاد سے بابر شہزاد تبدید کیجئے گا آئی جی پولیس سرے سے پاکستان گریڈ بائیس کی افسر اور سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائٹ آرف نواز خان کو آئی جی پاکستان ریلویز پولیس تائنات کر دیا گیا ہے جو آئی جی ریلویز کی نشست ہے وہ مشتاق مہر کی آئی جی سندھ بننے کے بعد خالی ہوا تھے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے آئی اس تائناتی کا بازابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے یہاں یہ بھی آپ کو بتا رہا چلوں کہ کیپٹن ریٹائٹ آریف نواز خان 26 نومبر 2019 سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن میں تکروری کے منتظر تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے دستاویزات ہیں ان کے مطابق قریباً ڈیڑھ برس تک وہ آئی جی ریلویز جو ہے وہ تائنات رہیں گے اگلے برس 2021 میں 27 اگست کو آج کیپٹن ریٹائٹ آریف نواز خان جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں آریف نواز کی جو تائناتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے جی اپڈیٹ کے لئے شکریہ بابر شخص آپ چیرمن پیسی میں احسان مانی کا کہنا ہے کہ کھلانیوں کو کسی قسم کمالی نقصان نہیں ہونے دیں گے ان کے مسائل کو حل کریں گے سب کے مفادات کا تحفظ کریں گے جتنے بھی رتائرڈ کرکٹرز ہیں انٹرنیشل کرکٹرز ہیں ان کو پیشن مل رہی ہیں دمیستی جو ہمارے کھل رہے ہیں ان کے بھی کونٹرکٹس میں بھی کوئی تبدیل لینی آئی گی اس مومت جو ہمارا مین ترسٹ ہے is safeguarding the players safeguarding our staff without the staff the board cannot work without the players we have nothing so یہ ہماری دو پیورٹیز ہیں former cricketers we have to look after if anyone is in distress they know when they contact the pcb we go out of our way to help them if we can ہم نے پیشنے دو تین سال میں خاص طور پر جہاں players کی health issues آئے ہیں and they needed special support ہم نے ان کو اپنی طرف سے کافی پیسے دی ہیں to support them so وہ اور ہمیشہ کریں گے so اگر ہم نے کوئی costs cut کرنے ہیں to make sure کہ یہاں disruption نہیں آئی وہ کریں گے ہم لوگ اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں efficiencies لانے پڑیں گی better ways of doing things دیکھنا پڑے گا مشکل وقت میں کھلانیوں کی بیگمات بھی میدان میں آگئیں قومی کرکٹیم کے سابق اپتان اور ٹسٹ کرکٹر مہین خان کے اہلیہ نے بھی ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا تسلیم خان کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود عوام میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ہم نے چھوڑی سیٹ کروش ہوتی ہے جو پڑے ٹوزی کے ساتھ ہم سب مل کر راشن رونیٹ کریں جو جو فاملیاں جو نہیں مانگ سکتی ہیں صفیت پوش لوگ ہوتے ہیں ان کی سپیشلی ہم لوگ جا جا کر بھی راشن دے رہے ہیں اور امید کر کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سکو کبور کریں اور ہم جب تک کر سکتے کریں کیونکہ ہمارے پر اٹھونیکشن کم ہے اس میں بھی ہم کاف ساری فاملے کو سوڈر سو تقریب پر ہم نے بات دی ہیں جس میں میرا ساتھ یہ ہے آمیر عمران علی طرح اور آمیر آلی اللہ اور ان کے ساتھ یہ ساری ہی کے پہائی ہیں دچھے آرٹس آرٹس سے بیٹھنے میں دیکھیں یہ مرش اللہ آپ بہت دچھے سکریں اور ہم سب لوگ میل کر یہ کاف کریں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تاؤن کریں کوشش پوری اور اللہ تعالیٰ سکریں امام کعبہ نے کرونا وارس سے متاثرہ مریضوں کو آب زمزم دینے کی تجویز دیتی ہے اور اب خبر رسائی دارے کے مطابق امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السودیس نے کہا کہ کرونا وارس کے مریضوں کو نفسیاتی اور جذباتی امداد کے لیے آب زمزم فراہم کیا جائے ایسے تمام حسبتالوں میں زمزم کا پانی فراہم کیا جائے جہاں کرونا وارس کے مریض زیری علاج ہیں اس سے متاثرہ افراد کو صحتیاب ہونے میں مدد ملے گی کرونا وارس اب تک لا علاج ہے دنیا بھر کے سائنس دان اس کے علاج کے لیے ویکسین تیار کرنے میں سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں کوویڈ نائنٹین پر سب سے زیادہ تحقیق کرنے والی امریکی جانز ہاپکنز یونیووسٹی کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ وارس لا علاج ہے امکان ہے کہ اس کی ویکسین آئندہ سال یعنی دو ہزار اکیس تک تیار کر لی جائے گی عالمگیر وبا سے دنیا کی دوستوں سے زیادہ ممالک متاثر ہیں جس میں چین امریکہ یورپی ممالک سمیت سعودی عرب بھی شامل ہے آسٹریہ سے خبر ہے جہاں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد عوام گھروں سے نکل آئے اور سٹورز پر لمبی لمبی کتارے لگیں آسٹریہ یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے آسٹریہ میں چار سو مربع میٹر تک کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ ریسٹرانٹس اور ہوتیل مائی کے وز تک بن رہیں گے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سیفل وکیتا ہمارے ساتھ رہی ہے